بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے بچائے آمین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزی دوخانہ ناظرین اکرام اس ویڈیو میں قرآن کریم میں نازل کی گئی ایک صورت صورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار یعنی ایجا کنعبدو و ایجا کنستعین کا وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے جو بھی اس حمل کو کر لے گا اللہ اس کے ہر مقصد بھورہ فرمائیں گے کیونکہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ وظیفہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے نہایت آسان وظیفہ ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس وظیفے کے لئے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت دن میں یا رات میں جب آپ کو ٹائم ملے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالی قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں ہر عمل کو اس عمل کو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ ایک مرتبہ درود شریف بھیجتے ہیں تو دس رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں جب آپ گیارہ مرتبہ درود شریف بھیجیں گے تو ایک سو دس رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی جب آگے پیچھے عمل کے ایک سو دس رحمتیں آگے اور ایک سو دس پیچھے جب آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمل مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو ہر وظیفہ جو بھی کیا کریں کوئی بھی عمل آپ کریں اگر اس میں ذکر نہیں بھی کیا جاتا ہے تو بھی آپ نے ترود شریف کا تو درود شریف لازمی پر لیا گئی ترود شریف کی بہت فضیلت ہے رحمتوں کی بھرمار ہو جائے گی وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں اس کو آپ ضرور سنیے گا یہ جو سورة الفاتحہ کی آیت مبارکہ ہے ایجاک نعبدو و ایجاک نستعین اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں تیری ہی عبادت سے مراد کہ ہم یہ یقین دل میں لاتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی کی ذات مبارکہ ہے اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں مطلب اگر اس کا ترجمہ یہ ہے ہوتا ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانتے تو تاقید نہ ہوتی ایک سرسری سی بات ہو جاتی مگر یہاں تاقید کے لیے تجھ ہی سے مدد کے الفاظ آئے ہیں مطلب صرف زبان سے ہی یہ الفاظ ادا نہ ہوں دل بھی ان الفاظ کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے ہم مدد مانگیں ہمارے مانگنے میں کمی تو ہو سکتی ہے مگر اس کے دینے میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ ہی دے بس شرط اتنی ہے کہ آپ اپنے رب سے جب بھی مانگیں کامل یقین کے ساتھ جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو آجزی و انکساری اور کامل یقین کے ساتھ مطلب مکمل یقین کے ساتھ آپ جو بھی مانگیں گے وہ ضرور ملے گا اب آپ مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب وظیفہ جان لیتے ہیں سورة الفاتحہ کی آیت نمبر چار کا یہ وظیفہ ہے ایاغن عبدو و ایاغن استعین کا جس کو صبح شام سو مرتبہ پڑھنا ہے پہلے آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور کرنا یہ ہے کہ گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر دروش شریف پڑھ لینا ہے اور پھر ایک تسبیح پڑھ لینی ہے ایاغن عبدو و ایاغن استعین اللہ تعالیٰ کو اعتراف بہت پسند ہے اپنے بندے کا بندہ اپنی آجزی دکھاتا ہے اور اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حاجات کو طلب فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر حاجت ہر مقصد کو پورا فرماتے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جزاکم اللہ خیل